ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کا جو آرڈر مطلقہ خواتین کے بارے میں پاس ہوا ہے آرٹیکل 25 کے زمن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں مسلم عورتیں انہیں بھی زندگی بھر اپنے شہروں سے نانو نفقہ حاصل کرنے کا اختیار ہوگا سائل پوچھتے ہیں کہ کیا یہ شریعت کے موافق ہے اور اگر نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ شریعت کے بالکل مخالف ہیں اور شریعت ایک عورت کے نانو نفقے کا ذمہ دار اسی وقت تک شہر کو کرتی ہیں جب تک وہ اجدت میں ہوتی ہے اس کے بعد شہر کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں پر غور کرنا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کیوں ہوئے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوئے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے شریعت کو بالا اطاق رکھا اور کبھی بھی شریعت پر کما حقہ ہو عمل کرنے کی کوشش نہیں کیا آپ پر کوئی آپ دیکھیں گے کہ طلاق کا مسئلہ کوئی نیا اور انوکہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آج کل سو پچاس سالوں میں مسلمانوں نے یہ سب کام شروع کیا ہو بلکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ طلاق کا ریشو دیکھیں تو شاید قرون اولا میں اور اس کے بعد یعنی صحابہ کرام اور اس کے بعد کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ طلاق کی شرح آج سے کافی زیادہ تھی لیکن اس وقت اس طرح کے کوئی مسائل پیش نہیں آئے وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلمان شریعت کے جو تقاضوں کو سمجھتے تھے اور کوئی عورت اگر اسے طلاق ہو جاتی تھی یا وہ خلا لے لیتی تھی یا وہ بیوہ ہو جاتی تھی تو صرف اس کے عدد گزرنے کی دیر ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی مسلمان مرد نہائی تھی عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنی زوجیت میں لیتا تھا اور وہ بڑی ہی عزت کی زندگی گزارتی تھی تو اس وجہ سے کبھی بھی یہ مسئلہ تاریخ میں پیدا نہیں ہوا لیکن اب چونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو برا سمجھا اور پھر جو ہندوانہ رسم و رواج ہمارے سماج پر غالب ہے سوچ کا غالب ہے اس کی وجہ سے متعلقہ عورتوں کی دوسری شادیاں ایک مصیبت بن گئے مشکل ہو گئے اس میں بھی ہمارے سماج میں چونکہ مردوں کی دوسری شادی اس کو تو اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ آدمی بدکاری کرے یہ سماج اور معاشرے کو منظور ہیں لیکن وہ دوسری شادی کرے یہ منظور نہیں ہے تو ایسی وجہ سے بھی ایسی عورتوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا لہذا یہ جو بھی ہے یہ سب ہمارا اپنا کیا کرایا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اب سوال یہ ہے کہ کیا راہ راستہ اس پر ہے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس لسلے میں لیگل فائٹ کرنی چاہیے اور اسی طرح سے پولیٹیکلی فائٹ اس کو کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اس جو یہ جو قانون آیا ہے اسے وہ واپس لے سکتے ہیں اس لئے کہ اس طرح کے معاملات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں اور پولیٹیکل پریشرائز کرنے کی وجہ سے ایسے قانون بنائے گئے پارلیمنٹ میں جس سے کسی حد تک مسلمانوں کے جو حقوق تھے وہ محفوظ ہوئے اب رہی بات یہ ہے کہ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے یا جب تک مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کو اسلامی تعلیم دینی کی ضرورت ہے یہ سارے مسائل اس لئے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں اور ہمیں دین کی عظمت کا احساس نہیں ہے اور دین کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے چنانچہ اگر ہم اپنے سماج میں دین کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تو یقینا اس طرح کے مسائل نہیں پیشہیں گے بلے ہی ایک قانون بنا ہوا ہے لیکن اگر ہم سب اپنے معاملات کو اسلامی قانون کے اور شرعی قانون کے دائرے میں رہ کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کسی کو ہمارے معاملات میں انٹرفیر کرنے کی کوشش ضرورت نہیں محسوس ہوگی اور بلکہ ان کو اس کا موقع نہیں ملے گا تو بہرحال بہت سارے قانون ہیں آپ دیکھیں ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں لیکن مسلمان آسانی کے ساتھ جو شریعت ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کو سب سے پہلے ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا انہیں دین تعلیم دینی ہوگی اور ان کے دلوں میں دین اور شریعت اور شریع قانون کی عظمت کو بٹھانا ہوگا انہیں اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ کس طریقے سے یہی قانون یہ شریع قانون ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائیں واللہ تعالی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ